سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات میں دوستو بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ باطنی آنکھ کا آسان عمل ڈال دیں اور چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے تو رمضان کا عمل جو آپ لوگوں کے لیے چاہیے تھا تو وہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے اور عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے باطنی آنکھ کا بہت ہی پاورفل یہ ایک وظیفہ ہے کیونکہ رمضان ایک روحانیت کا مہینہ ہے بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے اسی مہینے میں آپ اگر اس عمل کو کرو گے اس وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی تو دوستو جو بھی میرا بتائی ہوئے طریقے سے عمل کرے گا وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو دوستو عمل کی ترقیب بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ ورس اپ پر بار بار کال نہ کریں اور آپ صرف میسیج یا ووائس میسیج کر دیں آپ کو انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور نہ ہی ورس اپ پر عمل کی اجازت مانگا کریں حالانکہ میں اپنے ہر عمل کی اجازت بزریہ ویڈیو آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو ورس اپ پر عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو اس عمل کی اجازت بھی ان لوگوں کو ہے جو میرا ویڈیو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب اس عمل میں کوئی پرہز نہیں ہے کوئی حسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جلالی جمالی پرہز نہیں ہے کوئی ڈرخوف نہیں ہے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ایسا کمرہ منتخب کر لیں جہاں پر آپ اکھیلے تنہا بیٹھ کر عمل کر سکیں یا یہ وظیفہ کر سکیں تو دوستو آپ نے پاک صاف حالت میں وضو کر لیں خوشبو لگا لیں صاف سترے کپڑے پہن کر اسی وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے دوستو کہ رمضان کا جب چاند آپ کو نظر آ جائے تو اس کے بعد نماز مغرب نماز مغرب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوستو اسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور اپنا مو مغرب کی طرف کرنا ہے یعنی جس طرف آپ نماز کے لئے کڑے ہو جاتے ہیں یعنی جس طرف کعبہ شریف کی طرف آپ نے اپنا رخ کر لینا ہے اپنا مو کر کے بیٹھ جانا ہے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے اور آپ نے اپنا وظیفہ شروع کر دینا ہے وظیفہ یہ جو آپ کو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے میں بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں گا دوستو وظیفہ یہ ہے دوستو اللہ 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 سمد اسی وظیفہ کو اسی مبارک نام کو آپ نے 383 383 بار پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور پہلے آپ نے 11 بار درود شریف کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پھر آپ نے اللہ 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 حسمت پڑھنا ہے 383 بار پھر آپ نے لاسٹ میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے بس آپ کا ایک دن کا یہ عمل کمپلیٹ ہو گیا پھر آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ جس کمرے میں بیٹے ہیں جس کمرے میں آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہاں پر لائٹ بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر ڈم لائٹ ہو تو چلے گا ویسے تیز لائٹ کمرے میں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اسی وظیفہ کو کرتے وقت آپ کی آنکھیں بلکل بند ہونی چاہیے اور اپنا دل آپ کا تصور جو ہے بلکل اسی وظیفہ کی طرف ہونی چاہیے آپ کا ذہن دوسرے کاموں کی طرف نہیں لگنا چاہیے اور دوستو آپ نے پھر کرنا یہ ہے کہ نماز تحجد کے وقت یعنی تحجد کے نماز جو پڑھی جاتی ہے اس ٹیم آپ نے اسی وظیفہ کو دوبارہ شروع کر دینا ہے اسی طرح پہلے گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھ لیں پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں اور آخر میں پھر گیارہ بار درودِ شریف پڑھ لیں درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ نماز تحجد کے ٹائم نہیں کر سکتے تو آپ نماز فیجر کے بعد اسی عمل کو شروع کر سکتے ہیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اسی وظیفہ کو کرنا ہے اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسی جگہ پہ بیٹھ کر اسی وظیفہ کو کرنا ہے جگہ آپ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ مسجد میں بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ جگہ چینج نہیں کر سکتے ویسے بہتر ہے کہ آپ کوئی کمرہ منتخب کر لیں جو خالی کمرہ ہو اور اس میں آپ کی سوا کوئی سوتا بھی نہ ہو کوئی آتا جاتا بھی نہ ہو اگر آپ کمرے میں کر رہے ہیں اگر مسجد میں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ ایک جگہ منتخب کرنا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ اسی وظیفہ کو کر سکتے ہیں تو دوستو بہت یہ مجرب بہت ہی ایک پاورفل وظیفہ ہے اس عمل کی اس وظیفے کی کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی مدت نہیں ہے اکیس دن بھی ہو سکتا ہے یا پھر اکتالیس دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن اسی وظیفے کے دوران اگر آپ رمضان کے مینے میں کر رہے ہیں تو آپ نے روزے رکھنا بہت ضروری ہے اور نماز نمازوں کا احتمام کر لیں پانچ وقت کی نماز آپ پڑھنی ہے نماز کوئی بھی قضا نہیں کر سکتے اگر آپ عام دنوں میں کر رہے ہیں رمضان کے بغیر کر رہے ہیں تو آپ اسی وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نمازیں آپ نے کوئی بھی نماز آپ سے ضائع نہیں ہو جائے تو دوستو بہت ہی مجرب یہ عمل ہے بہت ہی پاورفل ایک وظیفہ ہے اور دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکوں تو دوستو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ